مقدس یوہنہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیر اس کا بندروہ باپ اور اس کی سولویں آئیت جون چپٹر فیفٹین ورس سکسٹین کلام مقدس بھلکہ میں نے تمہیں جن جن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے آمین کلام مقدس کا جو حصہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے خدا یسو مسیح کے الفاظ کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے یہ آئیت کے دو حصے ہیں کوری آئیت آگے ہے کہ تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے لیکن ہم ان دو حصوں پر غور کریں گے جو خداون یسو مسیح کے مو کے الفاظ ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا ہے یہ پہلا حصہ ہے کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے اس آئیت کی روشنی میں جو میرا موضوع مضمون ہے وہ چناو اور اختیار یا مقرری اور تکرری انگلیش میں آڈینیشن اور ڈیڈیکیشن یعنی مقرر کیا اور تکرر بھی کیا مقرر کیا کس لیے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا ہے یہ مقرری خداون نے ہمیں چن لیا ہے اور ڈیڈیکیٹ بھی کیا ہے اور تکرر بھی کیا ہے کہ جا کر تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے یہ خداون یسو مسیح نے ہمیں اختیار بکشا یہ الفاظ خداون یسو مسیح کے ہیں جو خدا کی ذات کا نقش اور اس کے جلال کا پرتاؤ اور خدا کا کلمہ اور خدا کا بیٹا ہے دنیا آج اسے چاہے مانے یا نہ مانے یا اس پر ایمان رکھے یا نہ رکھے یا اسے قبول کرے یا نہ کرے لیکن جتنے خداون یسو مسیح کو قبول کرتے ہیں جتنے خداون یسو مسیح پر ایمان لاتے ہیں جتنے اس پر ایمان لانے کے سبب سے اس کے بیٹے اور فرزند کہلاتے ہیں وہ خداون یسو مسیح کے کلام کے مطابق چنیں گے کیوں؟ کیونکہ چننے والا خداون یسو مسیح ہے اور وہ از خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اگر اس آیت کے پاس منظر میں دیکھا جائے تو یہ خداون اپنے شاگردوں سے کلام کر رہے ہیں لیکن یہ شاگردوں سے اس وقت کلام ہوگا لیکن آج اگر میں آپ کے ساتھ یہ کلام شیر کر رہا ہوں تو یہ آپ سبوں کے لیے کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اس میں ہماری کوئی خوبی کوئی لیاقت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو پیچ کیا ہے بلکہ یہ خداون یسو مسیح کا فضل ہوا ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا ہے اس نے ہمیں چن لیا ہے اور وہ خود اعلان کرتا ہے کس لیے؟ برکتوں کے لیے؟ نعمتوں کے لیے؟ اسائشوں کے لیے؟ یا اپنے آپ کو اونچا اور بڑا بنانے کے لیے نہیں بلکہ لکھا ہے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تم کو مقرر کیا ہے یہ چناؤ خاص مقصد کے لیے ہے یہ چناؤ بے مقصد نہیں ہے عبض نہیں ہے کہ ہم اگر اس کے نام سے کہلائے گے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے بلکہ اس نے مجھے اور آپ کو اگر چنا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے وہ بامقصد طور سے ہمیں چنتا ہے اور چننے والا جو ہے وہ خدا کی ذات کا نقش ہے وہ خدا کے جلال کا پرتاؤ ہے وہ خدا میں سے نکلا ہوا وہ خدا میں سے تولد مالود ہو کر اس جہان فانی میں آیا جو لا فانی تھا وہ بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خدا ازلی عبدی برحق سچا گواہ ہے جو ہماری خاطر اس روے زمین پر جسم اختیار کر کے آگیا ہے اور جس نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے اور دیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ ہمارا چننے والا ہے اور اب یہ چناؤ اگر ہوا ہے تو اس کا مقصد مکرری کے بعد تکرری ہے جو اس نے بتایا ہے کہ چناؤ اس لیے ہوا ہے کہ خدمت کریں اس نے ہمیں مکرر کیا یعنی خدمت دی ہے اس نے ہمیں خدمت بکشی ہے اور خدمت کیسے ہوگی خدمت بیداری کے ساتھ ہوگی اور تیاری کے ساتھ ہوگی اور وفاداری کے ساتھ ہوگی اور تابداری کے ساتھ ہوگی اگر وفاداری اور تابداری نہیں ہے تو خدمت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے چنا ہے اور اس نے خاص مقصد کے لیے چنا اور مقصد اس نے بتایا ہے کہ تم پھل لاؤ اور خدمت ہمارا پھل ظاہر کرتی اس کے چنے جانے کی اس نے ہمیں اگر چنا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی خدمت کریں چناو اس نے بے مقصد نہیں کیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہر کوئی خدا کی خدمت نہیں کر سکتا لیکن خدا کا کلام کسی ایک کو نومینیٹ کر کے یا ٹارگٹ کر کے نہیں کہتا بلکہ وہ سب کو کہتا ہے تم کو میں نے چن لیا ہے اگر آپ تم کہیں تو اس میں کون آتا ہے ہر ایک جو یہ حوالہ پڑتا ہے جو یہ کلام پڑتا ہے جو خدا ان کو قبول کرتا ہے یہ اس کے لیے ہے لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس چیز کو تنقید بناتے ہیں کہ اس نے یہ خدمت مقصود لوگوں کو بکشی ہاں مقصود ہیں جو وفاداری کرتے ہیں جو تابداری کرتے ہیں جو فرما برداری کرتے ہیں جو اس کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں ان کو وہ خدمت بکشتا ہے لیکن وہ صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے ہے موسیٰ کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں یشوہ جب اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ دیکھ تیرے لوگ جن کو تنہے چنائے نبوت کر رہے ہیں تو اس نے اسے کہا کہ تجھے کیا مجھ پر رشت آتا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں میں خدا کا بلائے ہوں اس نے کہا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ سب کے سب نبوت کرے ہر ایک خدا کا نبی ہو اور یہ موسیٰ کے نہیں الفاظ بلکہ موسیٰ کے موں میں خداون نے یہ باتیں ڈالی کہ ہر ایک خدا کی خدمت کرے ہر ایک خداون کے نام کو جلال دیں کیونکہ چننے والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تم سب کو چن لیا اس نے کفارہ صرف میرا یا سامنے خدمت کرنے والوں کا نہیں دیا بلکہ ہر ایک کا جو پیچھے بیٹا ہوا ہے یا جو باہر دروازے پر ہے اس کا بھی اس نے کفارہ دیا ہے اس کا بھی اس نے فدیہ دیا ہے کیونکہ لکھا ہوا ہے یوہنہ کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے ہم سب اس جہان کے رہنے والے ہیں اگر کوئی کہے کہ میرا کفارہ نہیں ہوا تو وہ خدا کے کلام کا منکر ہے خداون کا کلام سچا اور برحق ہے اس نے جب کہا ہے کہ سارے جہان کا کفارہ تو چاہے کوئی اس پر ایمان لائے یا نہ لائے چاہے کوئی اسے قبول کرے یا نہ کرے لیکن وہ ہر ایک کا کفارہ ٹھہرا ہے اس نے سارے جہان کا کفارہ دیا ہے اس نے ہر ایک کی خاطر اپنے آپ کو پیش کیا اور خدمت وہی کرے گا جو اس کی عزت کرتا ہے جو اس کی تابداری کرتا ہے جو اس کی فرماورداری کرتا ہے اور یہ خدا کی مرضی ہے اور خدا کی مرضی سے جو خدمت کرتا ہے وہ اسی کی خدمت پھلدار ہوتی ہے اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ خدا کے کلام کو پورا کیا جائے جو خدمت خدا کے کلام کے ساتھ کرتا ہے اس کی خدمت موسیر اور تاثیر والی ہوتی ہے اس کی خدمت پھلدار ہوتی ہے اور اس کا پھل نظر آتا ہے کیوں؟ کیونکہ جو کلام کے ساتھ خدمت کی جاتی ہے وہ موسیر اور تاثیر والی ہوتی ہے کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام موسیر اور تاثیر رکھنے والا ہے وہ بے اثر نہیں لوٹتا بلکہ جو کام خدا نے اسے بکشا ہے وہ پورا کرتا فقط خدمت کرنے والا وفاداری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ خدا کی خدمت کیوں؟ کیونکہ خدا کا کلام جو خدا کی مرضی ہے اگر اس کے ساتھ خدمت کی جائے گی تو اس کی خدمت موسیر ہوگی اور تاثیر والی ہوگی اثر پیدا کرے گی اور زندگیاں تبدیل ہوگی کیونکہ خدا کا کلام یہ قدرت رکھتا ہے خدا کا کلام یہ قدرت رکھتا ہے کہ زندگیوں کو تبدیل کرے خدا کا کلام جو موسیر ہے جو تاثیر رکھنے والا ہے خدا کا کلام جو بندنوں کو توڑ دیتا ہے خدا کا کلام جو جووں کو توڑ دیتا ہے خدا کا کلام جو لنگڑوں کو چلاتا ہے جو اندوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے جو شفا کو جاری کرتا ہے جو بیماریوں کو دور کرتا ہے جو تاریکیوں کو دور کرتا ہے جو اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے بلکہ ان کے اندر رہتا ہے یہاں تک کہ وہ چار دن کے مردہ کو بھی آواز دیتا ہے تو وہ کبر سے باہر نکل آتا ہے حلیلویہ اس لیے جو خدمت خدا کے کلام کے ساتھ ہوگی وہ موسیر اور تاثیر والی ہوگی حلیلویہ یہ حوالہ جو آپ کے سامنے پڑا گیا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے خدا یسو مسیح کے موں کے الفاظ ہیں لیکن لکھنے والا یوہنہ رسول ہے جو خدا کا شاگرد ہے جو خدا کا چنا ہوا ہے جسے خدا یسو مسیح نے چنا ہے جسے کسی انسان نے نہیں چنا ہے وہ اپنی گواہی دے رہا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا یسو مسیح کے الفاظ کو لکھ رہا ہے بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرا چننے والا خداوند یسو مسیح ہے مجھے خداوند یسو مسیح نے چنا ہے میں اس کی خدمت اگر کر رہا ہوں تو اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں خداوند یسو مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں بارہ رسولوں کو چنا اور ان میں سے ایک یوہنہ رسول ہے اس نے اپنی خدمت میں بہتوں کو چنا لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم ستروں کا بھی ذکر سنتے ہیں لیکن ان میں سے بہت سے ہیں جو کلام کو ناگوار جان کر الٹے پاؤں پھر گئے لیکن خداوند یسو مسیح کا یہ شاگرد جو یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کا چننے والا خداوند یسو مسیح ہے وہ خدا کی خدمت کے دوران زمینی خدمت کے دوران چنا گیا اور یوہنہ جو ہے پہلے جو یعقوب کا بھائی ہے اور اس کا باپ کا نام زبدی ہے اور اس کی ماں کا نام سلومی ہے جو مقدسہ مریم کی بہن ہے اور رشتے میں یوہنہ جو ہے خداوند یسو مسیح کا مسیح یعنی خالہ ذات بھائی لگتا ہے جو اسے پہلے جانتا ہے لیکن یہ خداوند یسو مسیح سے بیشتر یوہنہ ببتسمہ دینے والے کا شاگرد تھا لیکن خداوند یسو مسیح پر ایمان لاکر یہ خداوند یسو مسیح کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا اور خداوند یسو مسیح پر ایمان لاکر اس نے خداوند یسو مسیح کو قبول کیا اور اپنی گواہی کی صورت میں یہ انجیل لکھی ہے اور اس انجیل میں وہ بتاتا ہے کہ اس کا چننے والا خداوند یسو مسیح ہے جب خداوند یسو مسیح نے اسے چنا ہے تو وہ خداوند یسو مسیح کے ساتھ وفادار رہا ہے خداوند یسو مسیح کے ساتھ چلتا رہا ہے اس نے خداوند یسو مسیح کے ساتھ ساتھ رہ کر اس کی پوری پہچان حاصل کی ہے اور یہ انجیل اس بات کی گواہی ہے کہ جیسا مقاشفہ جیسا بھید ہمیں انجیل مقدس یوہنہ کی انجیل میں ملتا ہے ایسا مقاشفہ ایسا بھید خداوند یسو مسیح نے کسی کو نہیں دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت خداوند یسو مسیح کے ساتھ رہنے والا ہے اس انجیل کا اگر پہلا ہی بات پڑے تو یہ پورا مقاشفہ خداوند کا منصوبہ خداوند کا ارادہ ظاہر کر دیتا ہے کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا یہ ہمارا اردو کا ترجمہ ہے لیکن حقیقتاً لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کلمہ کلام جمع ہے اور کلمہ جو ہے وہ واحد ہے اور وہ خدا کی ذات ہے کلام جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں لیکن کلمہ جو ہے وہ ذات ہوتی ہے یہ خدا کی ذات ہے اور اسی کو اس کا مقاشفہ حاصل ہوا کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کا چنہ ہوا ہے اور خدا کے ساتھ رہتا ہے اور خدا کے ساتھ وفادار ہے خدا یسو مسیح کی اس کو ایسی پہچان ملی کہ اس نے یہ مکاشوہ نہ صرف اپنے تک رکھا بلکہ اس نے یہ مکاشوہ عام کر دیا اور لکھ دیا کہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا دنیا اس کلام کو نہیں جانتی وہ کلمے کو کچھ اور ہی رنگ دیتے ہیں لیکن کلمہ جو ہے وہ خدا کی ذات اور جو خدا میں سے نکلا اور خدا میں سے تولد ہوا ہے وہ ہماری نجات تھیرا ہے یہ پہچان خدا یسو مسیح نے یوہنہ کو دیئے یوہنہ کا مطلب ہے خدا کا انعام خدا کا انعام اور اس نے خدا یسو مسیح سے اس قدر محبت رکھی کہ یہ کبھی خدا یسو مسیح سے جدہ نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ ہر لمحہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت جہاں جہاں یسو جاتا تھا وہاں وہاں یہ اس کے ساتھ رہتا ہے قرآن کے تین شاگرد تھے جو ہر وقت خدا ان کے ساتھ رہتا تھے یوہنہ یاکوب اور پترس لیکن ان تینوں میں سے بھی سب سے زیادہ محبت کرنے والا یہی ہے لکھا ہوا ہے کہ یسو جس سے محبت کرتا ہے یوہنہ اپنی انجیو میں لکھتا ہے کہ اس شاگرد سے جس سے وہ محبت کرتا ہے خداوں نے اس قدر بھید مقاشفیس پر ظاہر کیے لیکن اس نے اپنے نام کو پوشیدہ رکھا آج اگر ہم میں سے کسی کو کوئی مقاشفیہ کوئی بھید کوئی کلام کی بات مل جاتی ہے تو وہ اس طرح بیان کرتا ہے کہ میرے جہاں مولمی کوئی نہیں میرے جہاں استاد ہی کوئی نہیں لیکن خدا کی جو پہچان پا لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو انچا نہیں بناتے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو تُو نے ہمیں اس لائک بنایا ہے اور وہ خدا کی قدرت کا بیان آجزی کے ساتھ کرتے ہیں حالیلوئی اور اسی نے خداوند یسو مسیح کا جب پہاڑی پر چہرہ بدل گیا یہ اس وقت ان کے ساتھ یار کی بیٹی کو جب زندہ کیا تب بھی یہ اس کے ساتھ تھا اور یہی وہ شاگرد ہے جس نے خداوند یسو مسیح کی چھاتی کا سہارا لے کر خداوند یسو مسیح سے پوچھا کہ بتا وہ کون ہے جب خداوند یسو مسیح نے کہا کہ تم میں سے ایک جو مجھے پکڑوائے ہیں یہی تھا وہ جس نے کہا کہ خداوند وہ کون ہے کیوں کیونکہ یہ جان گیا کہ میری تازگی میری رویدگی میری شادمانی میری قوت میری طاقت میری توانائی خداوند یسو مسیح سے ہے اس لیے یہ جہاں جہاں خداوند یسو مسیح جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ رہنا اس لیے وہی پھل پیدا کرے گا وہی خداوند کی خدمت کرے گا اور اسی کی خدمت پھل دار ہوگی جو خداوند یسو مسیح کے ساتھ جوڑا رہے ہیں حالیلویہ حالیلویہ اسی کی خدمت محصر ہوگی اسی کی خدمت تاثیر رکھنے والی ہوگی جو خداوند یسو مسیح کے ساتھ ساتھ رہے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں نہیں جہاں میں ہوں خداوند میرے ساتھ ہو اور ہم گیت بھی اسی طرح کے گاتے ہیں میں جتھے جامعہ یسو میرے نال نال ہم اپنے الفاظ پر بھی گوھر نہیں کرتے لیکن خداؤں دی یسو مسیح کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو اس نے کہا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لئے جگہ تیار کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم ہو اور ہم اس طرح کے گیتوں کو گاتے ہیں کہ میں جتھے جاؤں یسو میرے نال نال سننے میں اچھے لگتے ہیں لیکن ہمیں انہوں الفاظ پر بھی گوھر کرنا ہے کہ میں جہاں جاؤں یسو ہاں وہ ساتھ ہوتا ہے اس کا وعدہ ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں دنیا کے آخر تک اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں میں تجھ سے کبھی دستبردار رہوں گا یہ خداوند کے وعدے ہیں یہ ہمیں زندگی بخشتے ہیں یہ ہمیں قوت بخشتے ہیں لیکن خداوند یسو مسیح کہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم اگر ہم خدمت کرنے والے ہیں اگر ہم چونے گئے ہیں اگر ہم بلائے گئے ہیں تو ہمیں خداوند یسو مسیح کے ساتھ رہنا اور وہ کہاں ہی اور نہیں ملتا وہ خداوند کے اس زندہ کلام میں ملتا ہے جو خداوند کے کلام کو ترجیح دیتا ہے جو خداوند کے کلام کو اپنے سامنے رکھتا ہے جو خدا کی باتوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے وہ خداوند سے محبت رکھتا ہے وہ خداوند کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اس نے کہا ہے کہ تو جب کبھی دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور ہم جب دعا کرتے ہیں ہم کوٹھے پر چڑھ جاتے ہیں کہ دنیا سنیں میری دعائیں آپ کو دعا کرنے کے لئے کہا گیا ہے آپ کو شیدگی میں دعا کریں جہاں پر کوئی نہیں دیکھتا سوائے تمہارے آسمانی باپ کے دعا کرنی خدا کے ساتھ تعلق رکھنا ہے دعا کرنا خدا کے ساتھ محبت کا اظہار دعا کرنا خدا کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے دعا کرنا خدا کے ساتھ جڑنا ہے اسی سے خدا کی محبت ظاہر ہو جس سے دعا نہیں ہوتی مت یہ گمان کرے کہ وہ خدا کا فرما بردار ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے جس سے دعا نہیں ہو کیونکہ خدا سے محبت کرنے کا اظہار جو ہے وہ دعا سے ہی ہے کلام مقدس میں امسال کے سولوے باپ میں لکھا ہے کہ انسان کی تدبیریں دل سے ہیں لیکن خداوند زبان کا جواب دیتا ہے آپ دل میں بہت سی دعا کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہو رہی ہیں چلتی جا رہی ہیں لیکن وہ دعا جو مو کھول کر کی جاتی ہے وہ اس کا جواب دیتا وہ اس کو سنتا ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ تو اپنا مو خوب کھول تو میں اسے بھر دوں گا ہم صرف یہ آیت تک جانتے ہیں لیکن ہمارے مو بند ہو جاتے ہیں لیکن قرآن یسو مسیح کا یہ شاگرد جو کہہ قرآن یسو مسیح کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اس کے ساتھ جڑا رہتا تھا اس نے یہ اپنی گواہی دی ہے کہ خدا یسو مسیح نے یہ کہا کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہمارا چننے والا خدا یسو مسیح خدا کی ذات کا نقش ہے اور یہی بھید یہی مقاشوہ اس کو ملا اس باپ کے آگاز میں کہ اس نے خدا یسو مسیح کی وہ موں کی باتیں لکھی کہ اس نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغوان جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹا ہے تاکہ زیادہ پھل اسے یہ مقاشوہ ملا اسے یہ بھید ملا خدا یسو مسیح کی مارفت خدا نے اس پر ظاہر کیا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں بہت سے آج اسی الجن میں پڑے ہوئے کہ انگور دا تو کوئی درخت نہیں ہوں دا مطرزین مطرز جو اتراز کرنے والے ہیں جو انگلیاں اٹھانے والے ہیں کلام مقدس پر جو خدا کے کلام کو نہیں جانتے وہ اسی طرح کی باتیں ڈھونڈنے بیٹھتے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں ہم چھان بھی انکار رہے ہیں کہ جی بیبل جی کوئی غلطی لاب جا رہا ہے یہ غلطی نکال لاتے ہیں کہ خدا یسو مسیح کے جو الفاظ ہے کہ اس نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں یہ درست نہیں لیکن کلام مقدس جو خدا کا کلام ہے جو خدا کا الہام ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا سانس ہے اس میں غلطی ممکن ہی نہیں ہے وہ جو غلطیاں ڈھونڈتے ہیں وہ املا کے ماننے والے کہ ڈکٹیٹ کر آیا جاتا ہمیں خدا یسو مسیح کو جو کلام تھا جو اس کے انجیل تھی وہ ایسے بتائی جاتی جیسے ان کو ملی ہے لیکن یہ کوئی املا کی کتاب نہیں ہے یہ خدا کا الہام ہے خدا کا سانس ہے جو زندہ ہے جو موسیر ہے جو تأثیر رکھنے والا ہے جو بند بند اور گودے گودے کو جدا کرتے ہوئے گزر جاتا ہے حالیلویہ تو انگور کا حقیقی درخت اگر کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہمارے ہاں پھل بھی انگور ہے اور پودا بھی یا بھی وہ بھی انگور ہے اس کو بھی انگوری کہا جاتا ہے تو درخت اس لیے لکھا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ پھل ہے بلکہ وہ ہے جو پھلوں کو پیدا کرنے والا ہے اور بیل وہ ہوتی ہے جو سالہ سال جو ہے لگائی جاتی ہے اور پھر جب وہ اپنا پھل دے چکتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے پھر اگلے سال اس کو دوبارہ لگانا پڑتا ہے لیکن انگور واحد ایسی بیل ہے کہ جو سالہ سال پھل دیتی ہے اور جو سالہ سال پھل دے وہ بیل نہیں ہوتی بلکہ درخت گنی جاتی حالیلویہ یہ خداون یسو مسیح نے اگر یہ کہا ہے تو یہ حقیقتاً ہے یہ اس کا بھید یہ اس کا مکاشوہ ہے کہ وہ پوری علمیت کی باتیں بھی اپنے لوگوں کو سکھاتا ہے اور جو خداون سے محبت رکھتے ہیں خداون دن پر یہ مکاشوی اور بھی آشکارہ کرتا ہے ہم نے بھی اپنے استادوں سے سیکھا ہے اور انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں اس طرح سے ہے اور جو خداون سے محبت رکھتا ہے وہ خداون کے کلاب کو سیکھتا ہے اور اس کو پھالو کرتا ہے اس کا کوئی اور مشکلہ نہیں ہوتا بلکہ وہ تحقیق برائے تنقید نہیں بلکہ تحقیق برائے جو ہے اپنی اصلاح کے لیے کرتا کہ اگر میرے اندر کوئی ایسی بات آئی ہے تو میں اس کو سیکھ ہوں حالیلویہ تو یہ بھید جو خداون جیسو مسیح کے شاگرد کو ملا اور خداون جیسو مسیح نے کہا کہ انگیر انگور کہا کہ کہ درخت میں ہوں اور جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے جو مجھ میں قائم نہیں رہتی وہ پھل نہیں لا سکتی وہ کاتی اور آگ میں ڈالی جاتی ہے اس لیے پھل ضروری ہے جس نے چنا ہے وہ اگر مقرر کر رہا ہے تو وہ تقرر بھی کر رہا ہے کہ تم پھل لے کر آئے اس نے کام دیا ہے خدمت اگر ہے تو وہ کلام کے ساتھ اگر نہیں ہے تو وہ محصر نہیں ہو اور ڈالی جب اس نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ جڑے رہنا ایک ایسا تھا ایک ایسا درخت جس کی تمثیل ہمیں ملتی ہے خداون جیسو مسیح جب اس کو بھوک لگی تو لکھا ہے کہ وہ اس انجیر کے درخت کے پاس گیا جو دور سے تو بڑا سرسبز نظر آتا جو دور سے تو بڑا ہرا بھرا نظر آتا لیکن جب خداون جیسو مسیح کی اس پر نظر پری تو اس کے اندر پھالی کوئی نہیں ایسے ہیں جو بہت خدمت بہت حالیلویا پریز دا لورڈ کے نعرے لگا رہے ہیں اور خداون کے خادم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں لیکن یہ سبزی جو ہے یہ جو ہرا پان ہے یہ آپ کی خدمت کو درست ثابت نہیں کر سکتی اگر آپ کی خدمت میں پھال نہیں ہے تو آپ کی خدمت اوہ خداون جیسو مسیح کی جب نظر پڑے گی تو وہ لانت کر دے گا ڈالی جب درست کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو ضرور ہے کہ وہ سر سبزر ہے ہم سب خداون خدا کے پیدا کی ہوئے خداون جیسو مسیح کے ڈالیاں ہیں ہم سب برکتوں والے ہیں اس نے کسی کو بے برکت نہیں چھوڑا ہے ہر ایک ہی زندگی میں برکت رکھی ہے لیکن برکت جو ہے وہ خدا کے ساتھ رابطے کو ظاہر نہیں کرتی ہے جب ایک بیج بویا جاتا ہے تو زمین سے اس کو خوراک ملتی ہے خداون دل خدا سے ہمیں خوراک ملتی ہے وہ بھی ہیں جو ناستک کہلاتے ہیں جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو بھی خدا برکتے دیتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے لیکن خدا کے لیے پھل وہی پیدا کرے گے جو اس کے ساتھ پیوست ہو جاتے ہیں جن کو اس سے خوراک ملتی ہے جو اپنی جڑوں کے اوپر گرد نہیں پڑنے دیتے جو ہمیشہ بیدار رہتے ہیں جو تیار رہتے ہیں جو وفادار رہتے ہیں جو اپنے خداون کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں جو اس کے بھوسے لیتے ہیں لکھا ہے کہ بیٹے کو چومو اس سے بیشتر کہ بادشاہ غزب میں آئے اور یوہنہ نے یہی منادی کی ہے کہ درختوں کی جڑوں پر کلہڑا رکھا ہوا آج اگر ہم قائم ہیں تو یہ خداون نے ہم پر رحم کیا ہے خداون نے ہم پر فضل کیا ہے اس نے ہمیں برکتیں دی ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے پھل پیدا کریں اور پھل تبھی پیدا ہوگا جب ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں گے جب اس سے ہم خوراک کے ساتھ ساتھ اپنی تازگی اپنی توانائی کے ساتھ اس کے لیے کام بھی کرنے والے ہوں گے اس کے لیے بہت سی روحوں کو جیتنے والے ہوں گے آج ایماندارہ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے خون خریدوں کو اور بلیورز کو جو خدا پر امار رکھتے ہیں ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمیں خدا یسو مسیح کے لیے پھل پیدا کریں کیونکہ جو یسو سے دور ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا جو یسو سے الگ ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کی خدمت کوئی اس کے لیے پھل نہیں لاسکتا اس لیے ہم جتنے چنے ہوئے ہیں ہمیں خدا یسو مسیح کے ساتھ رہنا ہے اور ہماری زندگی ہمیشہ پھل دار ہونی چاہتا ہے کیونکہ خدا یسو مسیح نے کہا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں ہے مجھ میں ہے جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی مطلب ہے کہ میرے اندر ہے میرا نام لیتی ہے میرے نام سے جانا جاتی جانی جاتی ہے قائم ہے لیکن فل نہیں ہے تو میرا باپ جو باغبان ہے وہ کٹ ڈالے گا اور کیا ہوگا کہ آگ میں جانی 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 ہم چنیں گے ہم سب نے یہ کلام مقدس سے جانا اور بہت سے چنیں گے اس لیے کہ خداوند کے لیے خدمت کریں اگر آج ہماری زندگیوں میں آرام ہے تو ہمیں اس آرام کو دور کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم چھٹی والے دن آرام کریں کہ جی چھٹی والا دن ہے آرام کریں نہیں بلکہ ہمیں اپنے خداوند کے گھر سے جڑا رہے ہیں خداوند کے ساتھ وفادار رہے ہیں تو ہی ہم خداوند کے لیے بہت سا پھل لائیں گے آج یہ ذمہ داری کسی ایک پر نہیں ہے بلکہ ساری کلیسیا پر ہر ایک فرد بشر پر ہے جو اس کے نام سے کہلائی گیا ہے جن کو اس نے چن لیا ہے اور جن کو اس نے الگ کر لیا ہے کلیسیا وہ کہلاتی ہے ہم یسو مسیح سے وفاداری کا اظہار یوہنہ رسول نے اس طرح کیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے نہ صرف ساتھ رہا ہے بلکہ اس نے اپنی وفاداری کا ثبوت اس طرح دیا ہے کہ جب سب کے سب چونے ہوئے اسے چھوڑ گئے تھے تو وہ واہی دشاگر تھا جو قرآن یسو مسیح کی سلیف کے نیچے رہا ہے اور اس نے وہ یہ سارا بھید مکاش پہ اسے ایسے نہیں مل گیا بلکہ وہ وفاداری کے ساتھ جب سب قرآن یسو مسیح کو چھوڑ گئے تو وہ اس کی سلیف کے نیچے رہا ہے اس نے وہ سارے منظر دیکھے اس نے ساری وہ اس نے دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں نونو انچ کیل کیسے ٹھوکے گئے ہیں اس کے پاؤں میں نونو انچ کیل کیسے ٹھوکے گئے ہیں اور اس کیلوں کو ٹھوکنے کی وجہ سے اس کی کیسی چیخیں نکلی ہیں اس کے کوڑے پڑھنے سے اس کا گوشت کیسے اس میں سے نکلا ہے اور وہ کیسے گربلا اٹھا ہے اس کی آواز اس کے کانوں میں ہے اور وہ مسلوبیت کے اس سارے منظر کو دیکھتا رہا ہے تب وہ خدا یسو مسیح کے بھیلوں کو مکاشو کو پانے کے لائک ہوا ہے کیونکہ وہ خدا یسو مسیح کی محبت کو جان گیا ہے وہ خدا یسو مسیح کو جان گیا ہے کہ یہ میری نجات ہے یہ میرا کفارہ ہے یہ میرا فدیہ دینے والا ہے یہ میرا منجی ہے یہ میرا بادشاہ ہے یہ میرے لئے سب کچھ کر چکا ہے اس نے صلیب پر نعرہ لگایا ہے کہ تمام ہوا ہے اس نے میرے سارے کاموں کو تمام کر دیا ہے اس لئے وہ کسی بات کی فکر نہیں کرتا ہے بلکہ ہر ایک کام ہر ایک بات سے پہلے اپنے خداوند یسو مسیح پر نگا لگاتا ہے اور اس کے نام سے چلتا ہے اور موت اس کا کچھ نہیں کر سکی ہے یہ واحد وہ شاگرد ہے جس نے اپنی قدرتی موت کو پایا ہے بلکہ ہر ایک شاگرد ہے جس کو مسلوب کیا گیا ہے جس کو مارا گیا ہے جس کو جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا ہے لیکن ایسا شاگرد جس نے خداوند سے اس قدر محبت رکھی خداوند نے اپنی انجیل میں یہی کہا کہ یہ میرے آنے تاگر پترس نے جب سوال کیا کہ اس شاگرد کا کیا ہوگا تو اس نے کہا کہ یہ شاگرد میرے آنے تاگر ٹھہرا رہے تو تجھے اس سے کیا خداوند یسو مسیح نے اپنی انجیل کی پوری مکاشوہ اس کو بکشا اور مکاشوہ کی کتاب بھی یہی لکھنے والا ہوا یہی پتمس کے جزیرے میں رہا اور یہی مکاشوہ پالوس رسول بھی کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھونے زندہ ہے ہم اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی خدمت کو اگر پھلدار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں خداوند یسو مسیح پر نگاہ لگا ہمیں خداوند یسو مسیح کے ساتھ وفادار رہتا ہے جیسے خداوند یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کو چنا اور انہوں نے اس پر نگاہ رکھی اور وہ آج دنیا میں خدا کی انجیل کو پھلانے کا سبب ٹھہرے ہیں بہت سے ہیں جو چنے گیاتے ہیں لیکن ان کی خدمت موصر نہیں ہوتی ہے ان کی خدمت ایسی نہیں ہوتی کہ خداوند کو خوش کر سکے بہت سے تھے ایک بادشاہ تھا جو لوگوں کے کہنے پر چنا گیا لیکن خداوند کے احکام کو پورا نہ کر سکا ساؤل بادشاہ جس کی درخواست بنی اسرائیل نے کی کہ ہمارے لئے بادشاہ چنے لیکن جسے خداوند نے چنا اس پر جب خدا کے نبی نے نگاہ کی تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو چھوٹا ہے لیکن خداوند نے کہا کہ میں نے اسے اپنی قوم کا بادشاہ ہونے کے لئے چن لیا اور جب چنے جاتے ہیں تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ کو آسائشے آسائشے اور آرائشے ہی ملیں گی برکتے ہی ملیں گی بلکہ خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنے سے خداوند وقت موئین پر آپ کو سرپراز کرتا ہے اور دعوت بادشاہ کی زندگی اگر دیکھیں تو اس نے ایسی وفاداری خدا کے ساتھ کی ہے کہ اس نے جب اس نامختون کو خدا کی فوجوں پر فصیحت کرتے سنا تو اس نے کہا کہ اے نامختون تو ہوتا کون ہے جو خدا کی فوجوں کے خلاف فصیحت کرتا ہے اور بادشاہ کے پاس اسے لے جایا گیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے جب بھیڑوں کی نگے بانی کرتا تھا تو میں نے ریچ کے موں کو ہار دیا جو میری بھیڑوں کا آتی ہے خداوند کی ایسی وفاداری کہ وہ لکھتا ہے کہ خداوند میرا چپان ہے مجھے کبھی کمی نہ ہوگی ہم پڑھتے ہیں مجھے کمی نہ ہوگی لیکن حقیقتاً میں اصل مطمئن لکھا ہے کہ مجھے کبھی کمی نہ ہوگی کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند یسو مصیح پر نگا لگاتا ہے اپنے منجی پر نگا لگاتا ہے اور وہی ہے جو اہدِ عطیق میں انجیل سنانے والا ہے اسی نے خداوند یسو مصیح کے بھیڑوں کو ضبوروں میں قید کر کے اپنے لوگوں اللہ علیلویہ اللہ علیلویہ اللہ علیلویہ تو ہم اس آیت کا جو بھید مقاشبہ خداوند نے مجھے دیا میں نے آپ کے ساتھ بانٹا ہے خداوند اس کلام کو جو اس نے ہمیں بکشا ہے اس سال کے آغاز میں ہی جب ہم بڑھ رہے ہیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور خداوند کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں کہ صرف یہی نہیں کہ ہم جب تقرر ہمارا ہوگا تو تب ہی ہم خدمت کریں نہیں بلکہ اس نے سب کو چنگیا ہے اس نے ہر ایک کو چنگیا ہے اس نے ہر ایک کو برکت بکشی ہے اس نے ہر ایک پر فضل اور رحم کیا ہے اس کی اس کے فضل کو بیکار رہے ہیں اور اپنے سروں کو چکائیں اور قرآن کی شکر گزارے ہیں شکر